مہترم سامعین حضرات آج ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ لے کر حضر خدمت ہوئے ہیں جس کو لکھا ہے جناب کاری انوار عالم ادھے پوری بجنور نے آواز حاجی تصنیم عارف کی ہے موسیقی راجو خان نے ترتیب دی ہے ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے اور یہ پیشکش ہے شبنم میوزک این ڈی جے جنیجا کی سامعین حضرات کافی دنوں سے واقعات آپ سن رہے ہیں میری آواز میں لیکن کچھ کمنٹس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ موجزات مصطفیٰ کا واقعہ سنائیے تو آج میں نبی کے موجزات کے بارے میں یہ واقعہ آپ حضرات کے روبرو لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے آپ یہ واقعہ سن کر یقیناً خوشی محسوس کریں گے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سارے موجزات ہیں آپ سراپا موجزہ ہیں لیکن کچھ خاص خاص موجزے جناب کاری انوار علم صاحب نے اس واقعے میں لکھے ہیں تو لیجے حضرات یہ واقعہ موجزات مصطفیٰ آپ کے سامنے پیش ہے بغور سماعت فرمائیے اور مجھے بتائیے کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور آگے بھی آپ کو اچھے اچھے واقعے سناتا رہوں بایاں انوار لب پر موجزات مصطفیٰ کا ہے بایاں انوار لب پر موجزات مصطفیٰ کا ہے بایاں انوار لب پر موجزات مصطفیٰ کا ہے نرالہ مرتبہ نبیوں میں محبوب بے خدا کا ہے نرالہ مرتبہ نبیوں میں محبوب بے خدا کا ہے بایاں انوار لب پر موجزات مصطفیٰ کا ہے نرالہ مرتبہ نبیوں میں محبوب بے خدا کا ہے نرالہ مرتبہ نبیوں میں محبوب بے خدا کا ہے نرالہ مرتبہ نبیوں میں محبوب بے خدا کا ہے سب ہی نبیوں کو اللہ پاکنے تھے موجزے بخشے جدہ ایک دوسرے سے دوسرے کو مرتبے بخشے نبی کا موجزہ لوگوں نبوت کی شہادت ہے خدا نے ہر نبی کو موجزہ دے کر یہاں بھیجا ضرورت تھی جہاں جس کی اسے رب نے وہاں بھیجا مگر ہے مرتبہ کچھ اور سرکار مدینہ کا سرابہ موجزہ ہے آپ ہے یہ فضل مولا کا یا تے بیزہ کا ایسا موجزہ موسا کو بخشا تھا کہ جس سے آپ نے غلبہ ہر ایک سا ہر پہ پایا تھا گرے سجدے میں جادو گر سب ہی نے سر جھکائے تھے پیمبر حضرت موسا پہ وہ ایمان لائے تھے چنابے حضرت عیساء کا وہ تورے زمانہ تھا ترقی پر تھا علمیں دب نہ کچھ اس کا ٹھکانہ تھا تبیبوں نے پڑے ایم راز کا پنی مہارت سے علاج سدم کیا تو لوگ سب نکلے علالت سے انہیں مسہور کر رکھا تھا اس فن سے عطبہ نے انہیں مسہور کر رکھا تھا اس فن سے عطبہ نے دیئے یہ موجز عیساء نبی کو افتالہ نے دیئے یہ موجز عیساء نبی کو افتالہ نے دیئے یہ موجز عیساء نبی کو افتالہ نے وہ اپنے موجزے سے کوڑھیوں کو ٹھیک کر دیتے جو ہوتی چشمیں نہ بینہ وہ ان میں نور بھر دیتے شفا ملتی تھی فوراں ان سے مادرزاد اندھوں کو کیا کرتے تھے زندہ موجزے سے آپ مردوں کو مسیح سارے عطبہ دیکھ کر حیران ہو جاتے جہاں جس کو قرار آتا وہیں ایمان لے آتے غرض ہر ایک نبی نے موجزہ اپنا دکھایا ہے خدا نے سب کا مخزن ذات آقا کو بنایا ہے بڑے مشہور ہیں کچھ آسمانی موجزے ان کے کیا ہے ناز نبیوں نے ہیں ایسے مرتبے ان کے محمد مصطفیٰ سے یہ کہا کفار مکہ نے نبوت آپ کو دے کر اگر بھیجا ہے مولا نے دکھاؤ موجزہ اپنا نبوت کی شہادت ہو اسے ہم دیکھ کے سمجھیں گے تم اپنی ضرورت ہو نبی نے موجزہ شکل کمر کا ان کو دکھلایا کئی ایمان لائے اور کئی نے جادو بدلایا ہوا پھر چاند دو ٹکڑے محمد کے اشارے سے بہت طاقت ملی اسلام کو اس کے نظارے سے بہت طاقت ملی اسلام کو اس کے نظارے سے موسیقی موسیقی جلیل القدر ہے ایک موجزہ شاہ پیمبر کا جسے میراج کہتے ہیں سفر تھا رب کے دل بر کا ہے یہ بھی آسمانی موجزہ قرآن میں بھی ہے تواریخی کتابوں میں عجب سی دھوم اس کی ہے خدا نے رات کے حصے میں آقا کو بھلایا تھا جو کچھ پیدا کیا اس نے سبھی ان کو دکھایا تھا ہمیں یہ بھی شہدین کی حدیثوں نے بتایا ہے خدا کا آپ نے میراج میں دیدار پایا ہے صبح کو جب بتایا آپ نے کچھ کو یقین آیا جو تھے کفار مت دیکھے یقین ان کو نہیں آیا کہا کفار نے کوئی ثبوت اس کا دکھاؤ تو ہمارا کا فلا ایک آنے والا تھا بتاؤ تو کہیں دیکھا ہے اس کو کب دلک آئے گا مکہ میں تو بولے مصطفیٰ دیکھا ہے میں نے اس کو رستے میں تمہارا کا فلا وہ بدھ کے دن مکہ میں آئے گا ہر ایک انسان اس دن شکل اس کی دیکھ پائے گا غرض دن آ گیا بدھ کا سبھی منکر گئے باہر کیا پھر انتظار اس کافلے کا شہر سے باہر کیا پھر انتظار اس کافلے کا شہر سے باہر کیا پھر انتظار اس کافلے کا شہر سے باہر نہ آیا شام تک وہ قابلہ سورج بھی ڈھلتا تھا دعا مانگی نبی نے یہ اثر ان کی دعا تھا خدا نے اس گھڑی ٹھہرا دیا سورج کو تھا باقی نہ آیا قابلہ وہ جب تلکتن بھی رہا باقی شہادت ہو گئی میراج کی جب قابلہ آیا وہاں کچھ عقل والوں کو یقین پھر آپ کا آیا یہ بھی ایک موجزہ تھا آسمانی میرے آقا کا کہ سورج نے کہا مانا شہنشاہ زمانہ کا نہیں مقصوص آقا کے لیے یہ موجزہ لوگو نبی سے پہلے کچھ نبیوں سے یہ ظاہر ہوا لوگو خدا کے اور نبیوں کا کہا سورج نے مانا ہے رہا ٹھہرا انہوں نے اپنی امت کو دکھایا ہے جمادی موجزے کا پی ہے سلطان دو عالم کے بیاں کچھ کر رہا ہوں موجزے نورے مجزم کے سنو جب غزوے خندق میں ایک چٹان نکلی تھی ہزاروں کوششوں پر بھی صحابہ سے نہ ٹوٹی تھی گئے سرکار لے کر آوڑا چٹان پر مارا گئے سرکار لے کر آوڑا چٹان پر مارا بورے تے کی طرح بکھڑی تبھی وہ بہ اثر مارا بورے تے کی طرح بکھڑی تبھی وہ بہ اثر مارا بورے تے کی طرح بکھڑی تبھی وہ بہ اثر مارا فتاہ مکہ کے دنو آقا کھڑے کعبے کے دھر پر تھے یہ سچ ہے تین سو اور ساٹھ بودھ کعبے کے اندر تھے نبی کے ہاتھ میں تھی ایک چھڑی اندر گئے جس دم قدم رکھا نبی نے بودھ سبھی آنڈے گرے غصدم عشارہ جب چھڑی سے آمنا کا لال کرتا تھا لرز کر ٹوٹتا تھا بودھ تبھی دھرتی پہ گرتا تھا علی شیرِ خدا کا ہے بیا یہ بات اشہر ہے حیثیرت کی کتابوں میں لکھا ذکرِ منور ہے علی کہتے ہیں ایک دن ساتھ تھا میں پیارے آقا کے سنو جنگل میں تھا اور چل رہے تھے پاپ زہرا کے ہمارے سامنے سے جو شجر پتھر گزرتا تھا وہ عاشقانہ لہجے میں سلام آقا کو کرتا تھا بخاری کی روایت ہے شہے جنوں بشر نکلے عمر فاروق اسما ساتھ تھے اور بھو بکر نکلے وہ حد کے کوہ پر جا کر چڑھے آقا محبت میں لگا وہ جھوم کر ہلنے تبھی جوشے مسرت میں کہا آقا نے رک جا کس لیے آبے سے باہر ہے کہ تیری پشت پر اس وقت اللہ کا پیمبر ہے کہ تیری پشت پر اس وقت اللہ کا پیمبر ہے تیری پشت پر اس وقت اللہ کا پیمبر ہے ہے ایک ستی تو اور دو ہیں شہیدیں سے نہ شوکی کر ادب کر اے پہاڑ اور ٹھہر جا اتنی نمستی کر یہ فرمانے نبی سن کر وہ ساکت ہو گیا فوراں جمالِ مصطفیٰ کی روشنی میں کھو گیا فوراں جمادی موجزیں ہیں یہ سبھی رب کے پیمبر کے نواتاتی بھی سنیے موجزیں محبوبے تاور کے ہوا اے رابی حاضر میرے آقا کی خدمت میں یہ بولا آپ سچے ہیں اگر اپنی نبوت میں میں کیسے لاؤں ایمان موجزہ دیکھا نہیں کوئی نبی ہے آپ اللہ کے نہیں مجھ کو یقین کوئی شجر تھا سامنے خوشا تھا جوروں کا لٹکتا تھا کہا آگان میں اس کو بلالوں تو وہ کہتا تھا اگر وہ آ گیا تو آپ پر ایمان لاؤں گا یہ بولے مصطفیٰ ڈھہرو ابھی تم کو دکھاؤں گا بولایا آپ نے خوشے کو وہ زیرے شجر آیا یہ دیکھا موجزہ اس نے پڑھا کلمہ محمد کا یہ دیکھا موجزہ اس نے پڑھا کلمہ محمد کا نظر کے دائرے میں آ گیا جلوہ محمد کا نظر کے دائرے میں آ گیا جلوہ محمد کا نظر کے دائرے میں آ گیا جلوہ محمد کا موسیقی موسیقی اسی جیسا ہے کہ یہ واقعہ آقا سفر میں تھے ملا ہے رابی کافی سوال اس کی نظر میں تھے اسے اسلام کی سرکارے دو عالم نے دعوت دی عدب سے بات کی اس نے بڑی آقا کو عزت دی کہا اس نے گوا ہے کیا کوئی کہ یہ نبوت کا موسیقی گواہ ہے وہ شجر بولے نبی میری رسالت کا موسیقی گواہ ہی تے گوو تھہرو ابھی اس کو بلاتا ہوں وہ بولا آ گیا تو میں ابھی ایمان لاتا ہوں بولایا تو جڑوں کو کھینچتا آیا سلامی دی نبی ہے یہ خدا کے تینوں بار اس نے گواہی دی ہوا اسلام میں داخل وہ ایرابی محبت سے نوازہ اس کو پیارے مصطفی نے جاں میں رحمت سے عقیدت سے یہ بولا یا نبی ایک یہ انائت ہو کروں سجدہ تمہیں اس بات کی مجھ کو اجازت ہو محمد مصطفی بولے عمل ایسا نہیں زیبا کسی بندے کو رب کے ماں سیوا سجدہ نہیں زیبا یہ سن کر رک گیا پائے نبی کو چومتا تھا وہ یہ سن کر رک گیا پائے نبی کو چومتا تھا وہ نبی کے عشق میں اب خبال ہانا جو متا تھا وہ نبی کے عشق میں اب خبال ہانا جو متا تھا وہ نبی کے عشق میں اب خبال ہانا جو متا تھا وہ نہیں تھا مسجدیں نبوی میں ممبر آپ آتے تھے کھڑا تھا ایک ستون اس میں وہیں سرکار جاتے تھے لگا کرٹے تھے اس سے آپ جب خطبے کو پڑھتے تھے لبے اعجاز سے پیارے نبی کے بھول جھڑتے تھے بنا ممبر چڑھے آبا تو عشقے پہ بہا رویا جدائی میں نبی کی وہ تنا پہ انتہا رویا بلک کر رو رہا تھا آپ نے سینے سے چپٹایا لگا رونے بولے کر ہچکیاں اس کو قرار آیا سکوپا کر ہوا خاموش تو آقا نے فرمایا یہ رونا اس لیے تھا ذکر رب یہ سن نہیں پایا تنے سے یہ کہا آقا نے غلفت کا سلا دوں میں جو تُو چاہے تو تیرے باغ میں تجھ کو لگا دوں میں اگر خواہش ہو تیری تو لگاؤں باغ جننک میں خدا کے اولیاں بھل کھائیں گے تیرا محبت میں حیاتے جا ویدانی مجھ کو مل جائے کہا اس نے لگا دوں مجھ کو جننک میں نبی سے کہہ دیا اس نے شہن شاہ کو عالم سے ہر ایک شہ کو محبت ہے شہن شاہ کو عالم سے ہر ایک شہ کو محبت ہے نہایت شانوالی سربریتی کی نبوت ہے نہایت شانوالی سربریتی کی نبوت ہے نہایت شانوالی سربریتی کی نبوت ہے موسیقی موسیقی ہوا زاہر نبی سے ایک دن ایسا ہوا دیکھو شہر میں ایک انساری تھے ان کا اونک بگڑا تھا سبھی کو کاٹنے کے واسطے وہ حمل کرتا تھا موسیقی ہوئے آجز سبھی انسان جاں اپنی بچاتے تھے کہ اس کو دور سے ہی دیکھ کر سب بھاگ جاتے تھے بلاخر سب یہ طے کر کے گئے آقا کی خدمت میں شکایت ہم کریں گے اس کی دربارے رسالت میں سبھی نے عرض کی سرکار ہر کوئی پریشان ہے یہاں ایک اونک بگڑا ہے بڑی مشکل میں یہ جاں ہے سنی یہ بات آقا نے کہا چلیے میں چلتا ہوں منا سب نے کیا سرکار بولے میں سنبھلتا ہوں یک آیت سامنے سے اونک پھر وہ تولتا آیا جھکا نے سر نبی کے پائے اکدس پر چلا آیا جھکایا سر نبی نے دست شکت اس پہ پھیرا تھا دیا مالک کو اس کے دو وہاں ہر ایک تکتا تھا یہ فرمایا شہے کونین نے سب مانتے ہیں یہ یہ فرمایا شہے کونین نے سب مانتے ہیں یہ میں اللہ کا نبی ہوں جانور بھی جانتے ہیں یہ میں اللہ کا نبی ہوں جانور بھی جانتے ہیں یہ میں اللہ کا نبی ہوں جانور بھی جانتے ہیں یہ سنو اب عالمیں انسانیت کا موجزہ لوگو کہ تھوڑی چیز کو سرکار نے زیادہ کیا لوگو نبی بھوکے تھے ایک دن حضرت تلہا گئے گھر پر کہا بی بی سے کوئی چیزوں کھانے کی دولا کر تھی چند روٹی انہیں دیں بولے یہ تلہا بہت بہتر انس لے کر گئے روٹی وہ کاشان آئے آقا پر نبی بولے انس سے کیا تمہیں تلہا نے بھیجا ہے جھکا کر سر کہا جی ہاں ذرا سا اس میں کھانا ہے سہابہ کی جماعت کو لیا پھر ساتھ آقا نے کہا جا کر ابو تلہا کے گھر سرکارے والا نے یہاں لاؤ ابو تلہا جو اس دم گھر میں کھانا ہے کہا حضرت ابو تلہا نے جی جو حکم آقا ہے وہ روٹی چور دیں گھی ڈال کر لائے مسرک سے سہابہ نے نبی نے کھا لیا ان کو محبت سے شکم سے ری تھی رب نے روٹیوں میں ایسی برکت دی نبی کے موجزے نے حضرت تلہا کو عزت دی ہے نازنوار ہم امت میں ہے پیارے پیمبر کی زمین سے آسمان تک بھوم ہے مہبوب داور کی زمین سے آسمان تک بھوم ہے مہبوب داور کی